سلام علیکم میرے پیارے بچوں کیسے آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے پیارے بچوں بھی ٹائم ہماری پڑھائی کا تو ہم نکالیں گے اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 31 اور 32 سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے ٹھیک ہے پڑھئے اور لکھئے تو میرے پیارے بچوں آج ہم کیا کریں گے ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے ٹھیک ہے تو آج ہم کون سا حرف کے بارے میں سیکھیں گے جیم کے بارے میں ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں یہ کون سا حرف ہے جیم کون سا حرف ہے جیم کون سا حرف ہے جیم اور جیم کے اندر کتنے نکتے ہوتے ہیں صرف ایک نکتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیم کے اندر صرف ایک نکتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایرو سے لکھنا شروع کریں گے اور کیا لکھیں گے جیم کون سا حرف لکھیں گے جیم شاہ پاش آپ سب کو تو یاد ہو گیا ہے نا کون سا حرف آج ہم سیکھ رہے ہیں جیم اور جیم کے اندر کتنے نکتے ہوتے ہیں جیم کے اندر سب ایک نکتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو تو میرے بیارے بچو اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سفر پر سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے پڑھئے ٹریس کیجئے نکتے لگائیے اور رنگ بھرئے تو میرے بیارے بچو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے پڑھیں گے ٹریس کریں گے نکتے لگائیں گے اور رنگ بھی بھریں گے ٹھیک ہے تو میرے بیارے بچو یہاں پہ آپ کو ایک تصفیر نظر آ رہی ہے کہ آپ سب کو پتا یہ کیا ہے یہ ہے جگ کیا ہے جگ جیم کاف جگ جیم کاف جگ جیم سے جگ جیم سے جگ تو میرے بیارے بچو یہ کیا بنتا ہے جیم سے جگ جیم سے جگ ٹھیک ہے تو اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی ہم سکھیں گے جیم کیسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آج ہم کون سا حرف سکھ رہے ہیں جیم ٹھیک ہے جیم اور جیم کے اندر کتنے نکتہ ہوتے ہیں جیم کے اندر صرف ایک نکتہ ہوتا ہے ہے نا آپ سب کو تو بہت اچھے سے یاد ہو گیا شاپاش بہت اچھے بچوں آپ سب تو نا تو میرے پیارے بچوں آج ہم کون سا حرف سکھ رہے ہیں جیم جیم کے اندر صرف ایک نکتہ ہوتا ہے نا تو یہ ہمارا حرف ہے جیم جیم کے اندر صرف ایک نکتہ ہوتا ہے نا اور جیم سے کیا بنتا ہے جیم سے جگ جیم سے جگ موسیقی